دوستو انجیر کے استعمال کرنے کے دس بڑے فائدے ہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وقتینی و زیتون کہا یعنی کہ انجیر اور زیتون کی قسم کہای ہے انجیر کے استعمال کرنے کے دس بڑے فائدے ہیں نمبر ایک فائدہ ہڈیوں کو صحت مند اور طاقتور بناتا ہے مضبوط بناتا ہے ہڈیوں میں کیلشم کو پیدا کرتا ہے نمبر دوسرا فائدہ نظام حازمہ پچن سسٹم کو بہتر بناتا ہے نمبر تین آسابی اور جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے نمبر چار جس شخص کو شگر ہو وہ استعمال کرے تو شگر میں الحمدللہ کمی ہوتی ہے نمبر پاسوہ فائدہ وزن کو کم کرتا ہے نمبر چھٹا فائدہ ہائی بلڈ پیشر میں کافی مفید کام کرتا ہے نمبر ساتوہ فائدہ موک کی خشکی اور بدبو کو دور کرتا ہے نمبر آٹوہ فائدہ دل کی بیماریوں میں کافی مفید ہے نمبر نوہ فائدہ انجیر مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے نمبر دسوہ فائدہ بواسیر میں کافی مفید ہے دوستو آپ کو اگر ڈپریشن اور میگرین کا پرولم ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس پرولم کو لے کر آپ کافی پریشان ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ صبح شم صبح شم اللہ کا یہ پیارا سا نام یا رحمانو یا رحمانو سب سو سو مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لے اور اللہ کو صبح شم صبح شم ذکر کیا کرے اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اور دماغ کو سکون ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رحمت نازل فرماتے ہیں جو جسم کے اندر آرام اور سکون پہنچاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شم صبح شم اللہ کا ذکر کرے اور اس وظیفے کے اوپر عامل کرے دوسروں کو ضرور پہنچائے دوستو اگر کسی کی دات میں یا داڑ میں درد ہوتا ہو یا دات میں سجن آگئی ہو اور بہت زیادہ درد ہونی کے وجہ سے آپ کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح شم صبح شم اللہ کا یہ پیارا سا نام یا مطینو یا مطینو آدھا گلاس پانی پہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو پی لے اور اس نام کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کے داڑ کے اور داڑ کے درد کو ختم کر دے گا انشاءاللہ اس وضیفے کے اوپر عمل کرے دوسروں کو ضرور پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو